بدفعلی سے بچنے کے لیے نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے یہ اس خفنہ گناہ کی پہلی سیڑی ہے بدنگاہی کی تباہ کاری کے ایک جلک ملائزہ ہو چنانچہ آفید ابو عمر مدرسی بھی قرآن پاک پڑھاتے تھے ایک بار ایک آسین لڑکا پڑھنے کے لیے آ گیا ابو عمر ان کی طرف گندی لذت کے ساتھ دیکھتی ہی ان کا سارا قرآن شریف بلا دیا گیا خوب طوبہ کی اور روتے روتے مشہور تابیوزر حسن بسری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حرص کر کے تعلیبی دعا ہوئے حسن بسری نے فرمایا اسی سال اچ کی سعادت حضیل کرو اور منان شریف جا کر مسجد خفیف میں پیش امام سے دعا کرو چنانچہ حفیث سب مسجد خفیف زہر نماز سے پہلے پہنچ گئے تاکہ نماز کے بعد فوراً تنہائی میں امام صاحب سے ملو اس دفران ایک نورانی چیرے والا شخص مسجد میں داخل ہوا امام صاحب اور لوگوں نے کڑے ہو کر اس لیگبال کیا زہر کی نماز کے بعد آفیث صاحب تنہائی میں پیش امام سے ملے سلام کے بعد روتھی ہوئی دعا کی درخواست کی امام نے دعا کر کے آفیث کو قرآن مجید سارا پیر سے عفض ہو گیا امام صاحب نے پوچھا تو بھی میرا پتہ کس نہیں دیا عرص کیا حضرت حسن بسری نے اچھا انہوں نے میرا پردہ فاش کر دیا اب ان کا راست گولتا ہوں سنو زہر سے پہلے جس صاحب کی آمد پر اٹھ کر سب لوگوں نے تعظیم کی تھی وہ سیدنا حضرت حسن بسری تھے وہ بسرا سے روزہنا یہاں آ کر نماز زہر ادا کرتے ہیں